اسلام علیکم ایویون امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لئے بہت مزے کی کریمی باکس پیٹیز کی ریسیپی لے کریں افتار سپیشل ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا پین میں آئل اب ہم اس میں ڈال دیں گے جی پیاز پیاز کو ہم آئل میں فرائے کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا بوائل چکن پیاز اور چکن کو آئل میں ہم نے فرائے کرنا ہے اچھے سے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شملا میرچ سویٹ کورنز اور گاجر ان تینے چیزوں کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ مشروب ڈالنا چاہیں پسند کرتے ہیں تو ضرور ڈالیں لیکن ہم نے نہیں ڈالے ٹھیک ہے اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر سب چیزوں کو ڈالیں گے جی سویا ساوس سالٹ نمک نمک آپ نے ہی ساپ سے تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے آگے بھی اس کی بنانی ہے ساوس کالی مرچ اب ہم سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ کریمی باکس پیٹیز ہیں تو اس لیے اس کی ایک ساوس بنے گی فرس ٹیپ ہمارا دن ہو چکا ہے جو کہ تا ہمارا مکسچر اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور اپنا سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا سیکنڈ جو ہمارا پروسس ہے جو کہ ہے وائٹ ساوس کا تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے لیں گے جی پین میں آئل اس میں ڈال دیں گے ہم میدہ فلار آئل اتنا آپ نے لینا ہے کہ جو اس میں میدہ ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئل میں اچھے سے میدہ فلائر کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو الگ سائٹ پر کر کے ڈالیں گے اس میں دودھ اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ کوئی لامز نہ بنے اچھے سے مکس کر کے اس میں ہم ڈالیں گے چکن کیوب میں اس لیے نمک کہہ رہی تھی ساپ شد ڈالیں کیونکہ اس میں دیکھیں چکن کیوب جانے تو یہ مطلب سالٹی ہوتے ہیں تو اس لیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اچھے سے ہم نے اپنی سوس کو پکاننا ہے کہ وہ گاڑی ہو جائے اچھے سے ٹھک ہو جائے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری سوس اچھے سے پک گاڑی ہو جکی ہے یہ دیکھیں سیکنڈ سٹیپ بھی ہمارا ہو جکا ہے کمپلیٹ ہماری سوس ریڈی مکسچر ریڈی اب ہم اپنا مکسچر اٹھائیں گے اور سارا ڈالیں گے سوس میں کیونکہ کریمی باکس پیٹیز ہیں چیز اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو اس سٹیج پر ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں ڈالی ٹھیک ہے اب ہم اس مکسچر کو اپنے ڈش آؤٹ کریں گے اور تھنڈا کریں گے 5-6 منٹ اس کو پکا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اور اپنا مکسچر اچھے سے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد فلنگ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ایک آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں اور آپ نے انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور آپ کا پھر اس طرح باکس پیٹیز بہت پیارا بنے گا ٹھیک ہے اس ریسیپی کو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ اتنی مزے کی سوسی سا یہ باکس پیٹیز بنتا ہے جو آپ نے مکسچر ہے وہ بہت زیادہ آپ نے بلکل ڈرائے فارم میں نہیں کر لینا پھر آپ کو مزا نہیں آئے گا کھانے کا آپ نے اس کو تھوڑا سا سوسی سا رکھنا ہے تاکہ آپ کو مزا ہے کھانے کا اور چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں یہ آپ نے سٹیپس ایسے ایز ایڈ سے فالو کرنے ہیں مکسچر کے بعد پھر سے اپنا جو ہم نے بنانے ہیں میدہ اور پانی کا مکسچر بنانے ہیں اس سے ہم بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ مطلب ایگ لیتے ہیں اس کو بیٹ کرتے ہیں اس سے بھی کرتے ہیں ہم نے لیا میدہ اور اس میں پانی ڈال کے تو اس کے ہم نے پیسٹ بنایا ہے دیکھیں آپ نے سارے سٹیپس ایسی فالو کرنے ہیں آپ کو ایک بہت اچھے طریقے سے بنانا سکھایا ہے کہ آپ کو مطلب سمجھ جائے ٹھیک طریقے سے لیں جی یہ ہمارا لاسٹ سٹیپ اس کو بھی ہم کریں گے اچھے طریقے سے بند اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین ہمارا بلکل اچھا والا باکس پیٹیز ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے اب سارے ہم بنا لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ فریز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کریں گے تھوڑے سے فرائے آپ کو فرائے کر کے دکھائیں گے ون بائی ون ڈالیں گے اور اس کی سائٹس چینج کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اچھے سے گولڈن براؤن نہ ہو جائیں لیں جی ہمارے باکس پیٹیز گولڈن براؤن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہو گئے ہیں سائٹ آپ نے چینج کرتے جانا ہے یہ نہیں کندر ڈال دی اور بھول گئے لیں جی اب ہم کرتے ہیں اپنے باکس پیٹیز کو ڈش آؤٹ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا ابھی آپ کو اس کو ہم سرپ کر کے دکھاتے ہیں سرپ کریں کیچپ کے ساتھ لیں جی ہمارے باکس پیٹیز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہماری ریسیپی آج کی پسند آئی ہوگی افتار سپیشل ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور ریسیپی کچھ آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو انشاءاللہ ہم بنانا سکھائیں گے لین جائے ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ